کیسے ہیں آپ میرا نام ہے دشام اور آپ دیکھ رہے ہیں تیسٹ ماسٹر افیشیل آج کیسے ویڈیو میں ہم آرمی جی ایس کیو جوپس کے بارے میں بات کریں گے تو انس کے اندر تین جو پوسٹیں ہیں وہ ہیں ایک اسسٹنٹ کی ہے دوسری ایل ڈی سی کی یعنی کہ اپر ڈوئی انکلرر کی اور ایک لور ڈوئی انکلرر کی ہے اور پوزیشن جو ہیں وہ سکسٹی فائیو ہیں لاسٹ ڈیٹ اپلائی کی ہے جولائی تھرٹین ٹو تھاوزن ٹونٹین اور یہ کانٹریکٹ بیس پر جواب ہے اور جو ایڈریس ہے وہ ہے فیسیلیٹیشن سینٹر ٹو سکسٹی سکس کشمیر سلیش پلوار روڈ راول پھنڈی کانٹو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے تو یہ ایڈورٹائزمنٹ ہے جو اسسٹنٹ کیا ہے اس کے لیے دس اسامیہ ہیں اور عمر کی آدھارہ ستیس سال ہے اور جو ایڈیوکیشن ہے وہ گریجوئیٹ ہے اور کمپیوٹر کالم جاننا ضروری ہے جو ایڈورٹ پر ہے وہ ایک ہے پنجاب کے لیے پانچ ہے سندھ کے لیے ایک ہے اور بلوچستان کے لیے بھی ایک ہے اور کیپی کے لیے بھی ایک ہے اور جو اپرڈوی نکل رہے ہیں اس کی ستائیس اسامیہ ہیں اور عمر کی آدھر کے لیے بھی اٹھارہ ستیس ہے اور انٹر میڈیئٹ اس کے لیے مطلب ایف ایکی ڈگری آپ کے پاس ہونے چاہیے اور پنجاب کے اندر اس کے لیے تیرہ پوزیشن ہے اور اسی طرح جو نیچے ہے ہولو اڈوی نکل رکھی ہے اور اس کے لئے اٹھائیس آسامیاں ہیں اور عمر کی آدھائیس ستیس سالی ہے اور میٹر کی ڈگری اس کے لئے ہونی چاہیے اور جو افلائی کرنے کا طریقہ ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ درخواست آپ نے انسیوی ایک فوٹو کاپی پاسپورٹ سائز شناخدکار تعلیمی صنات تجربہ سرٹیوٹیک وغیر کی تصدیق شدہ کاپی اشتار شایعہ ہونے کے پندر دن کے اندر درج زہل پتے پر پہنچانی ہے سرکاری ملازمیت اپ تو اس کے نیچے جو اڈریس دیا گیا ہے اس پر اپنے اپنے ڈاکومنٹ سے جو پیجنے ہیں اور پندر دن کے اندر اندر پیجنے ہیں تو یہ نیچے جو آپ کو اڈریس دیا گیا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ایک اور جو جو آپ ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ اور یہ والی ویکنسیز ہیں آپ کے سامنے ہیں اس کے لئے جو اسسسٹنٹ فورڈ مین ہے اور جارج مین ہے ریسرچ اسسسٹنٹ کی ہے سپروائزر کی ہے لو اڈوی نک اور اس کا جو افیشل ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ بھی نیچے ہی ہے تو یہ ایڈورٹائزمنٹ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو اسسسٹنٹ فورڈ مین ہے اس کے لئے پنجاب کے اندر ایک ویکنسی ہے اور جو چارج مین ہے اس کے لئے بلوچستان اور پنجاب کے اندر ایک ایک ویکنسیز ہیں اور جو ڈگری وغیر ہے وہ اس کے سامنے بالکل دی گئی ہے اور اس کا بھی طریقہ کار جو اپلائی کرنے کا ہے وہ بالکل ویسا ہی ہے اور لیکن اس کے لئے جو اپلیکیشن فارم ہے وہ آپ کو نیچے دیا گیا ہے اس کو آپ نے فیل کر کے جو ان کا بقاعدہ اڈریس جو نیچے دیا گیا ہے اور درخواست فارم کے ساتھ ساو روپائی کا جو پوسٹل آرڈر ہوتا ہے وہ آپ نے اس کے ساتھ لگانا ہے اور جو آپ نے فیض جمع کروائی ہوگی وہ ناقابل واپس ہی ہوگی اور یہ جو اڈریس یہ بھی دیا گیا ہے یہاں پر آپ نے اپنے جو سارے ڈاک سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ آنے والی ویڈیو بہت سانے دیکھ سکیں